اللہ الرحمن الرحیم عزیز دولو آپ آج ہم چیپٹر ٹوئنٹیت سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں جس کا نام ہے کارباغزلیک ایسٹڈز اور آج کے لیکچر میں ہم نومن کلیچر آف کارباغزلیک ایسٹڈز کو پڑھیں گے پھر ہم کچھ میتھرز پڑھیں گے پریپریشنز کے اور دین مویل ڈسکس در ریاکشن آف کارباغزلیک ایسٹڈز اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہاں سم ڈیریویٹیز آف کارباغزلیک ایسٹڈز ان ڈیریویٹیز آف کارباغزلیک ایسٹڈز کے ریکشن کو بھی ہم سٹیڈی کریں گے کارباغزلیک ایسٹڈز جو ہیں this is the class of arganic compound having کارباغزلیک group so this is C double bond O and OH this is called as کارباغزلیک group and those arganic compounds containing کارباغزلیک group as a functional group they are called as the کارباغزلیک acids 2 قسم کی وہسکتے ہیں ایک ہم او بلتے ہیں اور دوسری ہم بلتے ہیں دوسری ہم آی قرباکس لگوز۔ اُٹیج بیدھ کا ایٹس ا پروجہ کاربان ایٹس 809 جیسے یہ ہے اور اگر اس رہن پرอ کچھای ای ارائیل گروپ اٹیجو فی نائل جیسے بنزین رنگ اٹیچ ہو تو ہم کہتے ہیں تو یہ سمپلیسٹ کارباکس لیکیسٹ ہے اگر ایک کارباکس لیکیسٹ ہے گروپ کے ساتھ یہاں اچ لگو سو اسی سمپلیسٹ کارباکس لیکیسٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں فارمک ایسٹ اس سے نیکسٹ اگر اچ کی جگہ اگر ایک کاربا اٹیچ ہو جائے یہ میتھائل اٹیچ ہو جائے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں ایسٹی کیسٹ سو فارمک ایسٹ اس کا کامل نیم ہے اور ایسٹ اگر ایسٹ اس کا کامل نیم ہے اسی طرح اگر ہم نامل کچھر کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہے کہ کارباکس لیکیسٹ ہمارے پاس جو بھی نامل کچھر کے دو بھی ہیں one is the common names and the second is the iupic names so that carbon which is attached with the کارباکس لیک گروپ that is called alpha carbon next beta carbon gamma carbon and the delta carbon so in the iupic name we say we number from that کارباکس لیک گروپ and we will replace the name of alkane with oic acid جیسے یہاں پر یہ ہے یہ فارمک ایسٹ ہے اس کا کامل نیم ہے اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کارباکس لیکیسٹ ہے ایک کارباکس لیکیسٹ ہے تو ایک کاربن کو ہم میتھین کہتے ہیں اور کیونکہ ایسٹ ہے ہم کہتے ہیں oic acid تو میتھین سے ہم ایک کام کر کے it will take as the methane oic acid اس کو ہم کہتے ہیں acetic acid یہ common name ہے اس کا اور اس کا آئیو پیکنیم یہ ہو جائے گا ایتھین oic acid اس میں تین کاربنز ہیں ہم کہتے ہیں propionic acid لیکن اس کا جو آئیو پیکنیم ہوگا وہ کا propion oic acid it means ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارباکس لیکیسٹ کے لیے at the end we say the world oic acid اگر ہم پاس دو کارباکس لیکیسٹ ہو تو ہم کہتے ہیں ڈائی oic acid یہ کچھ ایکزمپلز ہیں ہمارے پاس جیسے یہ دیکھیں تو اس میں اگر ہم غور کریں تو اس میں چار کاربن ایک دو تین اور چار تو اس کو ہم کہتے ہیں بیوٹین oic acid یہ اس کو این بیوٹائریک ایسٹ کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں آئیسو بیوٹائریک ایسٹ means کا کامن نیم ہے اور آئیو پیکنیم ہے آپ کو مانوں میں کہ ہم لانگس تین سیلٹ کرتے یہ کاربن نمبر مان ہے یہ ٹو ہے یہ تری ہے تو سیکنڈ نمبر کاربن پر میتھائی لٹائج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹو میتھائی پروپن اویک ایسٹ ہے اگر میں اس کی بات کروں تو اس میں ٹوٹل کاربن ہے ایک دو تین چار اور پانچ تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی میتھائی ایسٹ ایک ایسٹ یہ اس کا کامن نیم ہے یا اس کا جو آئیو پیکنیم ہوگا اب یہ سیکنڈ نمبر کاربن پر دو میتھائی لٹائج ہے تو میں کہوں گا ٹو ٹو ڈائی میتھائی پروپین اویک ایسٹ آگے چلتے ہیں اس میں پانچ کاربنس ہے اس کو بولتا ہے این ولیر ایک ایسٹ یہ اس کا کامن نیم ہے اور آئیو پیکنیم بنے گا پینٹین اویک ایسٹ نیکس ہم وہ بات کرنے جا رہے ہیں جس میں دو کاربنس لے گروپ تو اب غور کریں تو یہ ایک کاربنس لے گروپ ہے اور یہ دوسرا کاربنس لے گروپ اس کو کامن نیم کہتے ہیں اوگزال ایک ایسٹ اور اس کو ہم کہیں گے ایتھین ڈائی اویک ایسٹ اب ایتھین پورا یوز کریں گے ہوں ڈائی اویک ایسٹ اگر ان دو کاربنس لے گروپ کے درمیان ایک کاربنس آجائے تو اس کو کامن نیم کہا جاتا ہے میلاؤنے کے ایسٹ اور اس کا جو پیکنیم ہو جائے گا پروپین ڈائی اویک ایسٹ اگر ان دو کاربنس لے گروپ کے درمیان دو میتھائل آجائے دو کاربنس اگر آجائے تو ہم کہتے ہیں سکسین ایسٹ اور اس کو کہیں گے بیوٹین ڈائی اویک ایسٹ اگر تین CH2 گروپ ہوں دو کاربازل کے درمیان تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوٹیرکیسٹ یا پینٹین ڈائی او اگریسٹ اس طرح اگر دو کاربازل کے درمیان چار CH2 گروپ ہوں تو ہم کہتے ہیں اڈیپی کسٹ یا ہیگزین ڈائی او اگریسٹ یہاں پر ایک CH2 گروپ ہے یہاں دو CH2 ہے اس میں تین CH2 ہیں اور اس میں چار CH2 ہیں تو ان میں سے عموم انہوں کو پیپر میں آ جاتا ہے کہ write the structure of ڈیپی کسٹ اور سکسید اکیسٹ تو اسی ایک اگزمپل دو لکھی ہیں ہماری بک میں جو ایرومیٹک کاربازل کے درمیان چار ہے جیسے بنزین کے ساتھ اگر کاربازل کے درمیان چار ہوں تو ہم کہتے ہیں بنزوے کے درمیان چار یہاں مونو کاربازل کے درمیان چار ہوں تو ہم کہتے ہیں ڈائی کاربازل کے درمیان چار تو اس کو کہتے ہیں وان ٹو بنزین ڈائی او اکیسٹ یا تھالکیسٹ کا کامل نیم ہے اگر ہم اس کی فیزیکل پورپٹیس کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہے کہ کاربازل کے درمیان چار میں سی دیول مانڈ او بھی ہے اور او ایچ بھی ہے تو اس کی وجہ سے انٹرم مالکر فرسر سٹرانگ ہوتی ہیں اور انٹرم مالکر فرسر سٹرانگ ہونے کی وجہ سے they have higher melting and burning points compared to analogous alcohol higher solubility in water because of hydrogen burning اور existence in liquid state اور in the solid state because of the strong intermolecular forces اور باقی سے لے کے سٹر میں یہ جو یہ ملے کاربن ہے جو کاربنائل جسکا ہم بولتے ہیں this is sp2 hybridized چونکہ یہ sp2 hybridized ہے اس کی جو angle ہوتا ہے 120 degree ہوتا ہے اور یہ جو oxygen ہے just like water this is sp3 hybridized اور اس کا angle ہوتا ہے less than 120 mean bend shape ہوتا ہے تو اس کی ایک اور resonator structure بن سکتی ہے اگر یہ لوڈ پر یہاں پر shift ہوگا تو یہ دو لٹان اکسیجن کے پاس آ جائیں گے mean it's positive charge اور اس پر negative charge so this is the second resonating structure of this carboxylic acid بڑا اہم فیچر ہے carboxylic acids کا ہم کہتے ہیں کہ the acids it means they have the value of acidity اور ہم کہتے ہیں کہ یہ acid کیوں ہیں because the carboxyl group they have the H which can be ionized ہم کہتے ہیں کہ یہ acid ہے اور ہمارے پاس دو قسم کی acid ہوتا ہے ایک کون کہتے ہیں organic acids اور inorganic acid mineral acid جیسے H204 alexia وہ بہت strong acid ہوتا ہوتا ہیں and they are the organic acid جیسے یہ ہمارے پاس anthocleic acid ہے یہ propanoic acid ہے یہ fluoroethanoic acid ہے یہ clooroethanoic acid ہے یہ diachloroethanoic acid ہے یہ trichloroethanoic acid اور اسے کہتے ہیں nitroethanoic acid تو ان کی جو سٹرنٹھ ہے وہی میئر ان ترمز آف پی کے اے تو جس کی پی کے اے ویلیو کم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹرونگ اسٹڈ ہے این میں سے اگر میں گوھر کروں تو یہ ٹرائی کلورو ایتھانوک اسٹڈ جو ہے اس کی ویلی پوائنٹ نائن ہے ایٹ مین ان سب میں سے سب سے سٹرونگ اسٹڈ یہ ٹرائی کلورو ایتھانوک اسٹڈ ہے تو جو اسٹر کی سٹرنٹھ ہے وہ دو چیزوں پر ڈیبینڈ کرتی ہے کہ کتنی آسانی سے پروٹانڈ ڈونیٹ ہو رہا ہے اور نمبر سیکرڈ جو نیکٹیو آئین بنائے وہ کتنا سٹیبل ہے الیکٹرانڈ درائنگ گروپ اگر اٹیچ ہوں گے تو نیکٹیو الیکٹرانڈ کو آپ اٹیچ کریں گے ایٹ مین ایٹ رسٹیبلائز دوز نیکٹیو الیکٹرانڈ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹرونگ ہے تو اب جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک کلورین ہے کلورسٹک اسٹڈ ہے یہ ڈائی کلورو اور یہ ٹرائی کلورو یہ ٹرائی کلورو کے وجہ سے وہ نیکٹیو چارٹ کو بہت زیادہ سٹیبلائز کر لیتا ہے تو جو کانگٹ بیس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ سٹرونگ اسٹڈ ہے اب ہم آجاتے ہیں تو کاربازلک برانے کے ڈیفرنٹ میتھرز ہیں اور یہ سارے میتھرز جو ہیں ہم نے پریویس چپٹرز میں پڑھیں جسٹ ہم یہاں پر ریوائز کریں گے تو پہلے ہے کہ اگر ہم گریگنار ریجن کے ریکشن کاربازلک سے کروا دیں تو یہ ٹو سٹپ پروسس ہوتا ہے تو یہاں سے اس کا اٹیک کیونکہ ہم پتہ ہیں کہ مگریشن پر پارشل پارشل پر جاتا ہے اور آر مطلب کاربنٹ پر پارشل نیگٹیف چارٹ ہوگا وہ اس کاربنٹ پر اٹیک کرے گا اور یہ دو لٹان اکسیجن کے پاس آ جائیں گے پھر ہم اس کو ہائیڈولائز کرتے ہیں اور ایم جی اور چونکہ ہائیڈولائز ہے تو ایکس اور اوہ چونکہ ہائیڈولائز ہے ایک بات یہاں پر انٹرسٹنگ ہے کہ جتنے کاربنٹ کا ہم گریگنار ریجنٹ یوز کرتے ہیں اس سے ایک کاربنٹ ہائیر کیونکہ وہ والا جو کاربنٹ ہے جو ایکسٹر کاربنٹ ہے کہ کامس پرم در کاربنٹ آئیک سائٹ اسی طرح ایک اور میتھڈ ہے ہائیڈولائز آف نائٹرائلز جو سی این گروپ ہے اس کی خاص کی سب کی ریاکٹیوٹی ہے اگر ہم اس کا ہائیڈولائز کر دیں سو دس سی ڈاپ ٹریپل مانڈ این دیکھ اس کنورٹنٹو کاربکسر گروپ اور ساتھ امونیا گیس پرڈیوس ہوتی ہے تو اسی طرح یہاں پر آر سی ٹریپل مانڈ این ہے تو آر سی ڈاپل او اچپنٹ ہے تو اگر یہ ایک ممیتھائی نائٹ آئی تو سی ای تری اور یہ سپیشل فیچر ہے نائٹ آئیل گروپ آپ ان کی ہائیڈولائز کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم ان کی ریڈکشن کر دوں نائٹ آئیز کی تو وہ ہی کرتا ہے ایمینز تو یہاں پر ہم بات کریں اس دیکھ ہائیڈولائز کی یہ کور میتھڈ جو ہم نے پیچھے چپٹر میں پڑھا ہے اکسیڈیشن ابتہ پرائیمری الکولز ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم پرائیمی الکول کی اکسیڈیشن کریں اگر میں اس کی اکسیڈیشن کروں گا تو ہمارے پاس فسٹی الڈی ہائیڈ بنتا ہے اور اسی اکسیڈیشن میں ہی کنورٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ تین میتھڈ آگئے ایک میتھڈ ہمارے پاس دے دیا گرگنر ایجنٹ سے دوسرا نائٹرائیل سے اور تیسرا الکول کی اکسیڈیشن سے اب یہ ایک میتھڈ ڈکھا ہوئے ایرومیٹر کارباسلکیشن کے لیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی الکائل بینزین ہو اور اگر اس کی میں اکسیڈیشن کر دوں تو یہ الکائل گروپ اس کی اکسیڈیشن کر دوں یہ تولوین ہے اس کی اکسیڈیشن بنزویکیشن تو یہاں پر یہ اکسیڈیشن گروپ لگا ہوگا اس کا انطلب یہ والا میتھائیل اور یہ دونوں کارباسل میں کانوارٹ ہو جائیں گے اور مارفستیلک کے شرح اصل ہو جائے گا جو بھی الکائل گروپ جائے میتھائیل ہے ایتھائیل ہے اگر ہم ان کی اکسیڈیشن کر دیں الکلائن کے منفور اور اسڈے کے ٹو سی ار ٹو سی امن اور ڈیلیوٹ اچڈین او تیری they all are اکسیڈائزنگ ایجنٹ so they will کانوارٹ this الکائل into the کارباسلکیشن تو چار میتھڈ ہے کارباسلکیشن کا بنانے کے اور یہ سارے میتھڈ پیچھلے چپٹرز میں ڈسکس ہوئے ہوئے no pump to not reactivity reactions کی بات کرتے ہیں تو کارباسلکیشن شوز a variety of reactions ان میں سے تین ہم کہہ سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں جو کارباسلک ہے ایک تو سیڈیوال بانڈ تو ایک ریکشن وہ ہو سکتا ہے جس میں کارباسلکیشن کا صرف او اچ میں سے اچ ریپلیس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں the reactions in a hydrogen atom of the کارباسلک group is involved means this salt formation ہو جائے means just H دے گا اور acid ہے تو بیس سے ملکہ یہ salt بنا دے گا دوسرے ریکشن وہ ہو سکتے ہیں جس میں کارباسلکیشن کا جو OH ہے یہ کسی اور گروپ سے ریپلیس ہو جائے and this is a very important reaction اور سے کہتے ہیں derivatives of کارباسلکیشن اگر کارباسلکیشن کا OH کسی حلجن سے ریپلیس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ایسرڈیلائی اگر کارباسلکیشن کا OH جائے NH2 سے ریپلیس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ایسرڈیمائی اگر اس کارباسلکیشن کا گروپ یہ OHS ہے یہ OARS ریپلیس ہو جائے ہم کہتے ہیں ایسرڈ تو یہ طرح ہمارے پاس انہائیڈرائیڈز بھی ہوتے ہیں اور تیسریس کا ریکشن ہوگا جس میں کارباسلکیشن ایسرڈیلائیو آج ہم جو پڑھیں گے لاسٹ والا ہم کہیں گے ریکشن انوالی میں کارباسل گروپ ایسرڈیلائیو جیسے پورا کارباسل گروپ انوال ہو اور اس میں دو ریکشن ہمارے پر لکھے ہوئے ریڈکشن کہ اگر ہم اس کارباسل ایسرڈ کی ریڈکشن کرتے ہیں علیہ لیٹھیلال لیٹھیلیو آمونیم ہیڈرائیڈ تو جو C double bond OOH COOH ہے it is converge into alcohol CH2 and OH so this is the reduction of ال reduction to alcohol means reduction of carbrásilic acid to alcohol using لیٹھیل آمونیم ہیڈرائیڈ تو لیٹھیل آمونیم ہیڈرائیڈ strong reducing ہے اس لیے یہ اس کو کنوارڈ کر لیتا ہے الکول میں سو کارباز لکیسر less reactive to reduction by hydride than aldehyde ketones and estates اس لیے لکھا ہوئے کہ that can only be reduced by lithium aluminium hydride lithium aluminium hydride اتنا strong reducing agent ہے کہ وہ اس کارباز لکیسر کو الکول میں کنوارڈ کر لیتا ہے اور سیکنڈ اس کا ریکشن ہے دی کارباز لکیسر میں کارباز لکیسر پورا ہی ریپلیس ہو جائے جیسے یہ لکھا ہوئے coona it's a salt of carbozole اگر میں سوڈا لائم سیکنڈ کروں اس naoH اور کرچم اکسائیڈ کم کر دیا سوڈا لائم تو یہاں سے co2 نکل جائے گا اور بنتا ہے ہمارے پاس na2 co3 دی کارباز لکیسر ریمویل آف co2 and this ch3 اور یہاں سے ch4 means alkane بن جائے گا پورا یہ گروپ نکل جائے گا and we get the alkane اور ایک اور میتھائیڈ ڈسٹلیشن آف کیلشیم سالٹ آف کارباز لکیسر گیو الڈی ہائیڈز اور دا کیٹون تو یہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون کے بنانے کے میتھڈ ہیں کہ اگر ہم کیلشیم ایسیٹیٹ اور کیلشیم فارمیٹ کو ہیٹ کریں تو ہمارے پاس کیلشیم کاربنیٹ کو دو مالکوں لکھلتے ہیں جیسے یہ ہے سی اے سی او تھری سی اے سی او تھری اور یہ بننے کا سی ای تری سی ڈی اول مانڈ او اور ساتھ ایچ الڈی ہائیڈ تو دو الڈی ہائیڈ کے مالک ہیں اندر ہم صرف کلشیم ایسیٹیٹ کو ہیٹ کریں ڈرائی ڈسٹلیشن کو کریں and we will get the ایسی ٹون اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ریکشن رہی جس میں کارباز لکیسر کا سی او ٹو پورا ریموو ہو رہا ہے تو ڈی کارباز لیشن ایک سام مالکین بنا رہے ہیں اور دوسرے سام الڈی ہائیڈ یا کی ڈان میں کنوارٹ ایسیٹ الڈی ہائیڈ یا ایسی ٹون میں کنوارٹ کر رہے ہیں اب ہم آگے بات کرتے ہیں ڈیری ویٹیوز آف کاربازلی کے سیڈ جیسے میں نے کہا کہ جو کاربازلی کے سیڈز ہے اس کے اور ڈیری ویٹیوز بن سکتے ہیں بائی ریپلیسنگ ڈا او ایچ چاہتہ کاربازلے تو اس کے چار پانچ بڑے ایمپورٹن ڈیری ویٹیوز ہیں سب سے ایک ڈیری ویٹیوز ہے اس آئیل ہیلائیڈ جس کو ہم ایسیڈ ہیلائیڈ بولتے ہیں تو اس میں ایسیڈ ہیلائیڈ مین کاربازلگوں پر جو او اچھ ہے وہ ہیلجن سے ریپلیس ہوگی ہے اور اگر یہاں پر سیل لگو دم کہتے ہیں ایسیڈ کلورائیڈ تو اگر ہم ایسیڈ کلورائیڈ زیادہ ایمپورٹن ڈریکشن ہیں جو کہ یہاں پر سیل اٹیچ ہو سکتا ہے کاربازلگ ایسیڈ کی جگہ ہم سیل لگا عمومن ایسیڈ کلورائیڈ ہم جل کرتے ہیں تو اس کے یہاں چار ریکشن لکھے ہوئے پہلے لکھا ہوا ہے ہائیڈرولیس اگر میں اس کا پانی سے ریکشن کروا دوں تو وہ جی دوبارہ کاربازلگ ایسیڈ بان جاتا ہے اگر میں اس کا ریکشن ایسیڈ سے کروا دوں ایسیڈ کلورائیڈ کریکشن اگر میں ایسیڈ سے کروا دوں تو ایسیڈ اور سیل نکل جائے گا we will get the anhydride جسے کہتے ہیں without water اگر میں اس ایسیڈ کلورائیڈ کا ریکشن الکوحول سے کروا دوں in the presence of ایسیڈ تو یہاں سے بھی ایسیڈ نکل جائے گا and we will get this one سی ڈیبل بانڈ او اور او آر اور چوتھا ریکشن ہے کہ اگر ہم اس ایسیڈ کلورائیڈ کریکشن ایسیڈ سے کروا دوں ایسیڈ ریموو ہوگا we will get the amide تو ہمارے پاس ایمونیم کلورائیڈ بن جائے گا دو مالے گولے سمال ہونے and we will get the acid amide it means ایسیڈ کلورائیڈ جو ہے یہ بہت سے ریکٹیف کلاس ہے ایسیڈ کی ڈیریویٹرز میں سے اور اگر اس میں سیپل پانی ڈال دیں ہائیڈولیسز کریں we will get the core bazric acid again اگر ہم اس کا ایسیڈ سے ریکشن کروا دیں گے تو ہمارے پاس انہائیڈ بنتا ہے اگر ہم اس کا ریکشن الکول سے کروا دیں تو ایسیڈ بنتا ہے اور اگر ہم اس کا ریکشن امونیہ سے کروا دیں we will get the amide تو یہ پہلے ڈیریویٹرز میں ایسیڈ ہیلائیڈ اور اس کے چار ریکشن ہمارے پاس دیئے ہوئیں دوسرا جو ہمارے پاس ہے انہائیڈرائیڈ ایسیڈ کے جو مالیکیور ہیں دو مالیکیور ملے تھے اگر ہم اس کا الکول سے ریکشن کروا دیں جیسے پچھلے میں لکھا ہوتا ہے اگر ہم الکول سے ریکشن کروا دیں گے ایک جو پارٹ ہے وہ الکول ایسیڈ بنانے میں سمار جائے گا اور دوسرا پارٹ جائے وہ ایسیڈ بنانے گا تیسرہ ہے ہمارے پاس فارمیشن آف ایمائیڈ اسی طرح اگر آپ اس کا الکول ایسیڈ ایمائیڈ سے کروا دیں گے وہ بھی کرتا ہے ایمائیڈ اینڈ کارم آزالکیس یہ وہ اسی طرح کی ریکشن ہے جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھا ہے نیکسٹ دوار پر تھرڈ ڈیریویٹ میں بڑا اہم اس کو بولتے ہیں ایسٹرز ان کی فروٹی سمیل ہوتی ہے اور فلیورز میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایسٹرز کیا چیز ہے دیکھیں سی ڈیول وان او ار اس میں بھی اگر ہم اس کی ایسی دیکھ ہائیڈالسز کروائیں گے تو مارک پاس وہ بھی لگتا ہے ایسیڈ اینڈ الکول تو پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ اگر ہم الکول کو ایسیڈ اور الکول اگر ہم ملائیں تو ہمیں ایسٹر بنتا ہے اسی ایسٹرز میں دوبارہ اگر ہم ہائیڈالسز کر دیں وہ بھی لگتا ہے ایسٹرز اور الکول جیسے یہ ہے اس کو بلتا ہے ایسٹرز ایسٹرز یہ بھی ایسٹرز اگر اس میں بیس ڈال دوں وہ بھی لگتا ہے سوڈیوم ایسٹرز تو یہ اسے قولتا ہے سپونیفیکیشن تو جو ہم سوپ بناتے ہوتے ہیں وہ بھی لیپیڈز جو ایسٹرز ہوتے ہیں اس میں لانگ چین فیٹی ایسٹرز ہوتے ہیں اور اگر ہم بیس ڈال دیں تو اس کو ہمارے پر سوپ حاصل ہوگا ہے سوڈیوم سالٹ آف ایسٹرز اس کو بلتا ہے سپونیفیکیشن اور یہ ایک اور میتھرز ریکشن ہے ریڈکشن تو ایسٹرز کی ریڈکشن بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم لیتھیم الیمینیوم ہائیڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم نے کارباز سے جائے کے شٹکا پڑا تھا ایسٹرز کی رجوعیڈ کی ایسٹرز سے بنا تو ہمارے پاس ایتھانال ہنپا تھا جتنے کارباز کا آسانی تھا اتنے ہی کارباز کا آسانی 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 ہنپا تھا تو اس میں سی جو پارٹ ہے یہ وہاں پارٹ نکل جائے گا اور جے کوئی پارٹ نکل جائے گا پڑھاتا ہے گریگ نارڈ ریجنٹ میں سے کہ اگر ہم گریگ نارڈ ریجنٹ کے ریکشن ایسٹر سے کروا دیں تو ہمیں ترشیل کو حاصل ہوتا ہے اب اس میں ہے کیسے میکنزم کیسے کہ اس کارمن کا ٹیک اس کارمن پہ ہوگا پیدا پاسشن نیگلیفائی اور یہ دو الیکٹران جو ایکسیجن کے پاس جائیں گے یہاں پہ او نیگلیف آتا ہے نو ایٹ ویل کام بیک اور اس پارٹ اس کا طرح دیورنگی ریکشن ہمیں ایسٹر ہوتا ہے مطلب ہے کیٹون اور یہ جو کیٹون ہے ایٹ ویل ریکشن ایسٹر سے کروا ہے تو اس پہ بھی کیٹون ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس ترشیل کو حل میں جو دو دو الکائل ہوں گے they will be similar چونکہ یہ دونوں الکائل کہاں سے آ رہے ہیں they are coming from the gregnar region چونکہ یہاں پر دو مالک گریگنار ریجن کے سامان ہوتے ہیں اس لئے اس ترشیل کو حل میں جو دو الکائل پارٹس ہوں گے they will be similar اور اگر ہم سیمپل کیٹون سیلیکشن کروا دیں تو اس میں جو ترشیل کو حل بنتا ہے اس میں تینوں پارٹ آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں جب اگر ہم گریگنار ریجن کا ریکشن ایسٹر سے کروائیں گے we will get the ترشیل کو اور اس میں جو دو الکائل پارٹس ہوں گے they will be similar ایک اور ہمارے پاس derivative ہے that is called as the amides تو چار derivative ہم نے اس شپٹر میں پڑھنے ہیں تو اس میں ایک ہمارے پاس ایسٹر ہیلائیڈ ہے دوسرا ہمارے پاس انہائیٹرائیڈ تھا تیسرا ایسٹر تھا اور چوتھا یہ ایم آئیڈ ہے تو ایم آئیڈ یہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس او ایچ ہے اگر اس کا او ایچ این ایچ ڈو سے ریپلیس ہو جائے ہم کہتے ہیں ایسٹر ایم آئیڈ تو اس کے دو ریکشن لکھیوں میں ہائیڈرالیسز میں اگر ہم اس کا پانی سے ریکشن کروا دیں وہ اس کا مطلب ہے چاروں کا ہم نے پڑھا ہے چاروں میں سے اگر ہم اس کا پانی سیلیکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کراس بانڈنگ اور بازلک ایسٹر ہی بنتا ہے اور ساتھ ایم این حاصل ہوں کی دوسرا میتھر ہے ریڈکشن آف ایم آئیڈ تو اگر ہم اس ایم آئیڈ کی ریڈکشن کروا دیں لیتھیم الیمونیوم ہائیڈرائر سے وہ ہمارے پاس پرائیمری ایم آئیڈ لیتھیم ریڈکشن آف ایم آئیڈ بید لیتھیم الیمونیوم ہائیڈرائر تو اگر میں سمری کی بات کر تو آج ہم نے کارباسلک ایسٹرز کے چپٹر کو ڈسکس کی ہے جس میں کارباسلک ایسٹرز کی نومنکلیچر ہے جن میں ڈسکس ایس پریپریشنس ایس ریکٹیویٹی سٹکچر اس کے کچھ ریکشنس کو ہم سٹڈی کی ہے اور پھر ہم نے اس کے چار ڈریویٹرز کو سٹڈی کی ہے جن میں ایسٹرز ہے این ہائیڈرز ہے ایم آئیڈز ہے اور ایسٹرین لائیڈز ہے تو اگر آپ کو کوئیسٹن تو آپ ہمیں سینڈ کریں گے اور ہم سکوپر ڈسکس کر سکتے ہیں تھنکس